شانی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میری مجبوری ہے کہ میں ادھر نکری کر رہا ہوں ورنہ میرا ذرا سا بھی دل نہیں ہے کہ میں اس لڑکی کی دوبارہ بھی شکل دیکھوں مجھے اس سے بہت زیادہ نفرت ہو چکی ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ شانی کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے تم کس طرح کی بات کر رہے ہو اس سجیلا کے پیچھے لکے تم شانزے جیسی لڑکی کو ٹکرا رہے ہو اور تم جانتے ہو کہ سجیلا تم سے بلکل بھی پیار نہیں کرتی اور تمہاری اس کے سامنے ہی ہیں ساری حرکتیں لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تم پھر اسی کا ساتھ دے رہے ہو اور اسی کو ہی اچھا کہہ رہے ہو کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اس نے اپنے رشتے کے لیے ایک اور گھر دیکھا ہے یعنی کہ اپنی ماں سے کہہ دیا ہے کہ وہ اس کا رشتہ تلاش کرے مجھے ساری خبر مل چکی ہے یہ سب باتیں سن کر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے شانی اور سوچتا ہے کہ آخر اس حد تک گر سکتی تھی سجیلا میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا اس لیے جو اس نے فیصلہ کیا تھا اور انگوٹی میرے موکے اوپر ماری تھی وہ حقیقت ہی تھی اب اس کو اسیس کا انتاظہ ہو رہا ہے کہ اس نے جو کیا تھا بلکل غلط کیا تھا اس لیے اب دیکھیں گے کہ وہ اب ذرا پیچھے ہونا شروع ہو جائے گا اور خود ہی سجیلا کی یادوں کو اپنے دل سے نکال باہر پینکے گا